میسلین ایکسرسائز ایٹ میں ہمارے کاس جو پہنے سوال ہے فائنڈ دا کریکٹ آنسر سلوپ اس بیٹوین زیرو تو انفینیٹی ہمارے پاس جو ٹین ایڈ آف زیرو ہوتا ہے وہ ٹین ایڈ آف نائنٹی ہوتا ہے وہ انفینیٹی ہوتا ہے تو زیرو سے نائنٹی تک کا جو ہمارے پاس فرس کورڈنٹ ہے تو یہ اس میں لائے کرتا تو یہاں پہ زیرو نائنٹی کے درمیان نائنٹی ڈگریز کا جو ہے وہ انگل بندہ ہے اور یہ ہمارے پاس سی اپشن ہے سیکنڈ پارٹ میں ہے ون اینگل آف رائٹ اینگل ٹائنگل اس فاؤنڈ بائی جائننگ ون کاما ٹو اینڈ ٹو کاما ٹری تو ون کاما ٹو یہاں پہ اور ٹو کاما وان ٹو ٹری یہاں پہ چونکہ رائٹ اینگل ٹائنگل بن گیا تو پھر یہ اس کا ہیپاٹنیوز ہو گیا اور یہ بیس اور پرینکولر تو وہ ایک یونٹ کا بیس اور ایک یونٹ کا پرپینکولر اس کا ہیپاٹنیوز یہ ہے کہ اندر جو اینگل بننے ہو 45-45 کے بننے ہیں یعنی کہ یہاں پہ تو 90 ڈگری کا اینگل اور بیس اور پرپینکولر کے سیم ہونے کے وجہ سے جو انٹرنل اینگل باقی دو بنیں گے وہ 45-45 ڈگری سے بنیں گے تو یہ ہمارے پاس بی آفشن ہو گیا تھرڈ پارٹ میں ہے کہ جی سلوپ آف تو سلوپ کا فرمولہ ہوتا ہے y1 minus y2 y minus 6 اور 1 x1 minus x2 تو minus minus plus plus 1 اور سلوپ کی ویلوی گیون ہے 3 تو y minus 6 کی ویلوی ہو گئی 1 plus 1 2 3 2 6 تو y is equal to 6 plus 6 12 تو یہاں پہ ہمارے پاس جو 12 کامشن ہے وہ ڈی کے طور پر گیون ہے اسی طریقے سے جو ہمارے پاس پورت پارٹ ہے کہ 1,2 جو ہے اس لائن کی پوشن پہ لائی کرتا ہے اس لائن پہ لائی کرتا ہے تو میں x کی بجائے 1 پوٹ کر دوں اور y کی بجائے 2 پوٹ کر دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اب یہ بنے گا minus 2 کے اس کو دوسرے لے کر جاتے ہیں 5 minus 3 is equal to 2 کے ہو گیا تو ہم نے ان دونوں like terms کو کٹھا کر لیا 5 minus 3 سے ہمارے پاس 2 اور یہ جو case کے ساتھ 2 multiply ہو رہے در آکر divide ہو جائے گا تو k کی ویلوی ہمارے پاس 2 by 2 1 بنتا ہے تو 1 جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس a option کے طور پر موجود ہے 5x minus 6 تو یہ ہمارے پاس اگر میں اس کو simplify کروں تو x is equal to 6 by 5 تو x is equal to c جو ہے یہ y axis کو parallel line ہوتی ہے کیونکہ y is equal to 0 جو x axis کی x is equal to 0 ہے وہ y axis کی line ہے تو یہ line جو ہے وہ ہمارے پاس y axis کو parallel ہو گئی تو parallel to y axis کیونکہ x is equal to c کا جو format ہوتا ہے وہ y axis کو parallel ہوتا ہے اور y is equal to c کا جو format ہوتا ہے وہ x axis کو parallel ہوتا ہے y is equal to 0 represent x axis x axis پر ہمارے پاس جتنی بھی point ہوتے ہیں ان کا y ordinate 0 ہوتا ہے تو یہ جو parallel to y axis تھا یہ b option ہو گیا اور یہاں پہ x axis ہے یہ مارے پاس یہ option ہو گیا y is equal to b is above x axis جیسے y is equal to 2 جو ہے وہ above axis ہوتا ہے تو b جو ہے وہ greater than 0 ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ y is equal to b باری line جو ہے وہ x axis سے اوپر x axis سے اوپر اگر ہوگا تو y is equal to 1 ہو گیا y is equal to 2 ہو گیا تو یہ جو b کی value ہے اگر وہ 0 سے بڑی ہو گی تو line x axis سے اوپر ہو گیا تو یہ جو option ہمارے پاس تو یہاں پہ جو ہمارا c option ہے وہ ضرورت ہے ہمارے پاس 8 part ہے x is equal to a is left to the y axis if یہاں پہ اگر x is equal to 1 ہو تو یہ line اور x is equal to minus 1 ہو تو y axis سے left پہ لہذا a should be less than 0 so if a less than 0 ہو تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے deep option اس کا slope of line is equal to 4 slope of perpendicular perpendicular کا slope پھر minus 1 by 4 ہونا چاہیے کیونکہ دونوں کو multiply کریں تو انصر minus 1 ہونا چاہیے تو minus 1 by 4 یہ b option ہے line with slope 2 by 3 minus a by b کے فارمولے کے حساب سے جو 2x minus 3 y is equal to 2 ہے اس line کو جب میں slope اس کا نکالوں گا تو minus minus plus 2 by 3 تو یہ ہمارے پاس option b کے طور پہ موجود ہے اور y is equal to 5x minus 3 اس کو ہم کہتے ہیں slope intercept form اور slope intercept چاہیے ہم کو option c کی طور پہ given ہے 12 part میں x intercept x intercept کے لئے put y is equal to 0 تو اس صورت میں x is equal to 5 ہی آتا ہے تو اس کا جو x intercept ہے x is equal to 5 اور یہ ہمارے پاس option c کے طور پہ موجود ہے اور 2,0,0,7 وائنٹرسیپٹ تو 2,0 اور 0,7 کے حساب سے اس کا جو وائنٹرسیپٹ ہے وہ 0,7 بنتا ہے جہاں پہ line y سے اس کو ٹچ کر رہی ہے اور یہ آپ کو option b کے طور پہ given ہے اور یہ جو ہمارے پاس 14 part ہے ان کا ہمیں common point معلوم کرنے خاطر اس طرح کی line جو ہوتی ہیں جس میں c part ہمارے پاس نہ ہو constant term نہ ہو تو یہ ہمیشہ origin سے پاس ہوتی ہیں تو ان کا common point جب وہ 0,0 ہو گیا کیونکہ constant term نہ یہاں پہ ہے نہ یہاں پہ ہے تو ان کا common point ہمارے پاس 0,0 یعنی کہ option a ہے کوئی سمبر 2 میں ہے کہ proof that a,b,c are collinear اس کو collinear proof کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم a,b اور b,c کا slope equal proof کرنے تو slope of a,b جب ہم نکالیں گے y2 minus y1 over x2 minus x1 4 minus minus plus plus 10 over 1 minus 3 یہ بنے گا 14 over تو 14 over minus 2 which is equal to minus 7 اسی طریقے سے slope of b,c اگر ہم نکالیں تو minus 3 minus 4 over 2 minus 1 یہ بھی ہمارے پاس minus 7 آ جائے گا تو as slope of a,b is equal to slope of b,c hence a,b,c,r collinear question number 3 ہے x intercept is double of the y intercept find the equation of line if it passes through 2,1 تو given کہ ہمارے پاس x intercept ہے وہ اگر x intercept y intercept کا double ہے تو 2a,0 and 0,a lie on the line چونکہ x intercept y intercept سے 2 unit زیادہ ہے تو پھر ہم 2a,0 1 point x axis کا لے لیتے ہیں اور 0,a اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ exact value کیا ہے لیکن x intercept جو ہے وہ ہم نے y intercept سے double گیا اس کے حساب سے جب میں slope اس کا find کرتا ہوں تو فارمولہ ہے y2 minus y1 over x2 minus x1 جس کے مطابق یہ بنے گا a minus 0 اور 0 minus 2a تو m کی value ہمارے پاس بنیجی minus a by 2a which is minus 1 by 2 اب m کی value میں پتہ چل گئے تو equation offline ہونی چاہیے y is equal to mx plus c کے فارمولے سے y is equal to minus 1 by 2 2x plus c تو c کی value معلوم کرنے کی خاطر to find c in y is equal to minus 1 by 2x plus c جو information ہم کو given ہے وہ یہ ہے کہ 2,1 ہماری required line پر ہے 2,1 lies on the line ایکویشن جو ہے وہ بن جائے گی ایکویشن آف لائن y is equal to minus 1 by 2x اور c کی value 2 یا اس کو کر میں اس طرف لے کر آؤں تو minus plus 1 by 2x is equal to 2 بک کے آنسر میں یہاں پہ مانے میرے خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ آنسر زیادہ بہتر لگ رہا ہے question 4 میں get reduced 5x minus 2 plus 1 equal to 0 is general form of the line ہے اس کو ہم نے slope intercept form میں لکھنا ہے تو slope intercept form کا ہم پہلے formula لکھ لیتے ہیں وہ ہوتا ہے y is equal to mx plus c اس form میں convert کرنے کا ملہ بھی ہے کہ y کو subject آدھ formula بناتا تو 5x far 5x minus 2y plus 1 equal to 0 5x plus 1 is equal to 2y اگر ہم 2y کو دوسرے فلکر جائیں اور 2y is equal 5x plus 1 تو 2 جو یہاں پہ multiply ہو رہے دوسرے جا کر divide ہو جائے گا تو 5y 2x plus 1 by 2 تو یہ ہمارے پاس slope intercept form آگئی جس میں m کی value 5 by 2 اور c کی value 1 by 2 ہے اس طرح سے جو 2 intercept ہے اس کا formula ہے x by plus y by b is equal to 1 اس format میں convert کرنے کے لیے جو 5x minus 2y plus 1 equal to 0 رہا ہے اس کو اگر میں 5x minus 2y 1 کو میں دوسطق لے کر جاتا ہوں minus 1 تا کہ 1 جو ہے 1 والی requirement پوری ہو جائے اب minus 1 ہے تو minus 1 کو ختم کرنے کے لیے minus 5x plus 2y equal to 1 یہ ہم نے 1 کے ساتھ سب کو multiply کر دیا x کے ساتھ جو کا coefficient اس کو میں نیچے لے کر جاؤ تو minus 1 by 5 اور y کا coefficient اس کو نیچے لے کر جاؤ تو 1 by 2 1 تو اس کے حساب سے ہمارے پاس 2 insert form آگئی جس میں a value minus 1 by 5 ہے اور b کی value 1 by 2 ہے تو یہ x intercept ہوگی اور y intercept تو اس میں ہمارے یہ دو آنسر بنے یہ slope intercept form اور یہ 2 intercept form question 5 کا فرس پارٹ ہے reduce x minus 3 y is equal to 3 into intercept form and find x and y intercept تو ہمارے پاس جو 2 intercept form کا فارمولہ ہے وہ ہے x by a plus y by b is equal to 1 تو اس form میں convert کرنے کی خاطر dividing x minus 3 y is equal to 3 by 3 تاکہ یہاں پہ رائی سائٹ پہ 1 والی requirement پوری ہو جائے so x by 3 minus 3 y by 3 is equal to 3 by 3 جس سے بنے x by 3 minus y by 1 is equal to 1 تو اگر میں اس کو compare کرتا ہوں تو a is equal to 3 اور b is equal to minus 1 اگر ہم یہاں پلس کے سائن کے حساب سے بات کریں تو کوفیشنٹ میں یہاں پہ نیگٹیو آرہا ہے minus 1 تو اس حساب سے b کی value minus 1 تو یہ ہمارے پاس x intercept اور یہ y intercept سلوپ معلوم کرنے سلوپ معلوم کرنے کے لئے فارمولہ ہے وہ ہے minus a by b جب جنرل فارم میں ہم کو equation given ہوں جیسے x minus 3 y equal to 3 تو اس میں x coefficient a ہو گیا اور y coefficient b ہو گیا تو minus minus ہمارے پاس plus ہو جائے گا تو slope 1 by 3 ہوگیا لہٰذا m کی value جا ہے وہ ہمارے پاس 1 by 3 اب جو point slow form ہے جو کہ ہم زیادہ تر equation of line کو معلوم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ x minus x x equal to m اس کے لئے ہمیں line پر موجود ایک point چاہیے اگر ہم اس کا جو x interceptor اس کو لے لیں تو far 3 comma 0 یہ ہمارے x 1 by 1 ہو گیا اور m کی value جو ہے وہ بھی ہم نے نکال لی ہے 1 by 3 تو یہ 3 comma 0 بھی لے سکتے ہیں اور 0 minus 1 y interceptor جو ہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ بھی ہم نے ان کو پچھلے part میں find کیا ہے تو کوئی ایک point ہمیں یہاں پہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو 3 comma 0 ہم استعمال کر لیتے ہیں اور slope کی value 1 by 3 تو equation of line ہو جائے 5 minus 0 over x minus 3 is equal to 1 by 3 اچھا بک والین جو answer لکھ ہے وہ دوسرے point کے حساب سے لکھا ہے تو اگر ہم point لے لیں 0 comma sorry minus 1 comma point intercept 0 comma minus 1 تو اس کے حساب سے بنے گا y plus 1 over x minus 0 is equal to 1 by 3 تو وہ بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو اگر میں دوسرے طرف لے کر جاؤ تو یہ بک کے حساب سے answer آج گا ویسے یہ answer بھی ٹھیک ہے اس کو اگر ہم لکھیں y minus 0 is equal to 1 by 3 into x minus 3 ان دونوں سے ایک ہی line مراد لے رہے ہیں question number 6 میں ہم given x cause 150 plus y sin 150 is equal to 10 اس کو ہم نے slope insert form میں convert کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس x cause of 150 کی جو value ہوتی ہے calculator کے جرے سے اگر ہم کریں تو بنتی ہے minus 0.86 یعنی minus under root 3 by 2 اور sin of 150 کی value اگر ہم نکال لیں تو وہ بنتی ہے 0.5 جو کہ 1 by 2 is equal to 10 اب اگر میں اس کو simplify کروں 2 سے multiply کر لوں تو minus under root 3 x plus y is equal to 10 times 2 is 20 ہے اس کو اگر ہم minus under root 3 x equation کی دوسر جو ہم گراف پیپر پر ٹرائنگل کیون ہے اس کے آرڈنیٹ سے انہیں معلوم کرنے تو سب سے پہلے اگر میں اے ورٹیکس کے لئے چیک کروں 1 2 3 1 2 3 4 تو 4 کاما 2 پہلا پوائنٹ ہو گیا اس طریقے سے 1 کاما 9 یہ سی پوائنٹ ہو گیا اور کاما 1 2 3 4 5 کاما 5 تو اس کے حساب سے میرے جو پوائنٹ بنتے ہیں ان کو میں نے یہاں پہ ٹبلیٹ کر لیا اور جو اگلا کام ہے وہ میں سائٹ کے سلوپس نکال لیا اس کو میں ایک رف ٹرائنگل کے طور پر اگر دوبارہ بنا دوں تو اے کی ویلیو جو ہے وہ ہم نے یہ ہمارا پوائنٹ اے ہے مائنس 4 کاما 2 اور بی کی ویلیو جو ہمارے پاس 8 کاما 5 اور سی کی ویلیو جو 1 کاما 9 سائٹ کا سلوپ نکال لنے کے لئے ہم سب سے پہلے ان کو جو سائٹ کے سلوپ ہیں ان کو لیبل کر لیتے ہیں 1 M2 M3 M1 کی ویلیو اگر میں لکھتا ہوں تو 9 مائنس 2 over 1 plus 4 that is 7 upon 5 اس طریقے سے M2 اگر ہم لکھیں تو 9 مائنس 5 over 1 مائنس 8 اور اس سے میرے پاس آتا ہے 4 over مائنس 7 اور M3 کی ویلیو اگر میں نکھوں تو وہ آتا ہے 5 minus 2 over 8 plus 4 which is equal to 3 upon 12 اور 1 by 4 اب ہم نے ہر vertex کے اوپر pen کو یا pencil کو رکھ کے anti clockwise direction میں گھومانا ہے اس angle یہ direction ہے اس angle یہ direction ہے یہ پر رکھ کے اس کو یوں گھوم انٹی clockwise direction کے حساب سے جب میں tangent of angle a find کرتا ہوں تو angle ختم اور m1 پہ start اور m3 پہ جہاں پہ ختم اور اس کو پہلے لکھیں گے m1 minus m3 over 1 plus m1 into m3 اس کے اندر values کی پورٹنگ کی صورت میں m1 کی value ہے میرے پاس 7 by 5 minus m3 کی value ہے 1 by 4 اور 1 plus 7 by 5 into 1 by 4 تو یہ میرے پاس lcm بن گیا 20 5 4 20 اور 4 7 20 8 4 5 20 نیچے بھی میرے پاس 20 lcm 21 20 plus 7 10 7 20 20 کے ساتھ cancel ہو گیا تو ہمارے پاس movement of angle a جو ہے وہ آئے گا tangent inverse of 28 minus 5 is 23 اور 20 plus 7 27 تو اگر میں calculator سے اس کا tangent inverse نکالتا ہوں 40 divided by 42 یہ ہمارے پاس پہلے angle آگیا degrees اور اس دقیقے سے movement of angle بھی اگر میں نکال ہوں یہ بھوک پال نے اس کے approximately 40 دیا ہو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اچھا movement of angle b جب نکال لیں گے تو b ختم ہو رہا ہے اس اس تینجن اگر ہم بات کر تو m3 پر وہ ختم ہو رہا ہے m3 پہلے لکھیں گے m2 سے وہ start ہو رہا m2 اور 1 plus m3 into m2 اب اس کے اندرچہ میں value سی putting کرتا ہوں m3 کی میرے پاس value ہے 1 by 4 minus m2 کی value ہے minus 4 by 7 جو کہ plus 4 by 7 ہو جائے گا اور 1 plus m3 1 by 4 اور m2 کی value ہے minus 4 by 7 اس میں بھی میرے پاس 4 times 7 is 28 LC تو 4 7 's are 28 7 plus 7 4 's are 28 4 4 is 16 7 4 's are 28 28 minus 4 4 28 28 28 کے ساتھ cancel ہو گیا جس سے ہمار پاس angle b کی value آئے گی 2 angle ہم نے find کر لی angle a معلوم کر لی angle b معلوم کر لیا تو angle c ہوگا 180 minus جو پہلے angle f 40 اور دوسرے angle f 44 this value ہمارے پاس calculator سے آتی ہے 96 degrees تو یوں ہم نے جو ہے وہ triangle کی تین angles 40 degrees 44 degrees اور 96 degrees find کر لیا question number 8 میں ہے کہ p اور q ہم کو دو point given ہے جس میں p کے coordinates ہیں وہ 4 , 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 12 ہو گیا اور 12 بائی 2 6 اور 3 اور مائنس 1 ملکے 2 ہو گیا اور 2 کو 2 پر ڈیوائٹ کریں گے تو 1 تو یہ میں نے اس کے اندر ویلوی سی پوٹنگ کی 4 پلس 8 12 12 بائی 2 6 اور مائنس 1 اور پلس 3 ملکے 2 2 ڈیوائٹ بائی 2 1 M جب ہم نے معلوم کر لیا تو سلوپ آف پی ایم یہ تو ہمارے پاس فرسٹ پارٹ کا انصر اور سلوپ آف پی ایم اب پی کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اور M کی ویلیو ہمارے پاس یہ ہے تو پی اور ایم کے سلوپ کے حساب سے 1 مائنس مائنس 1 مائنس y2 مائنس x2 ہمارے پاس مائنس مائنس پلس 2 2 بائی 2 تو اس کا انصر 1 آ گیا اسی طریقے سے جو ہمارے پاس اچھا ہم نے سلوپ آف پیرلل ٹو پی کیو اور جو ہے وہ لائن ہماری مائنس 2 کاما ٹو سے گزر رہی ہے اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سلوپ آف آف پی ایم ہوگا وہ ہمارے پاس پی کیو کا سلوپ ہوگا کیونکہ پی ایم اور کیو جو ہے وہ ایک ہی لائن پر موجود پوائنٹس ہیں تو تھرڈ پارٹ کے لئے سلوپ جو ہے وہ ون نہیں ہوگیا یعنی کہ جس لائن کے ہم بات کر رہے ہیں پی ایم اور کیو اور یہ جس کے پیرلل ہے اس کے ہم یہ ہم کو گیون ایکویشن ہوگی ہماری ریکوائیڈ ایکویشن ہوگی اور یہ ریکوائیڈ ایکویشن جس پوائنٹ سے پاس ہو رہی ہے مائنس 2 کاما ٹو اور اس کا سلوپ جا ہے وہ ہمارے پاس ون ہی ہوگا کیونکہ اس لائن کا سلوپ بھی ہمارے پاس ون ہے اور دونوں لائنیں پیرلل ہیں تو سلوپ آف یہ گیون لائن اور سلوپ آف ریکوائیڈ لائن یہ بھی ہمارے پاس ون ہو گیا آگے ہم جسٹیفیکیشن دے رہیں گے بوٹھ لائنز آر پیرلل تو ویسے تو یہ ہم نے پی ایم کا سلوپ معلوم گیا لیکن پی کیو کا سلوپ بھی یہی ہوگا کیونکہ یہ تینوں پوائنٹس ایک ہی لائن پر ہیں اس کے بعد یہ دونوں لائنیں چونکہ پیرلل ہیں گیون بھی اور ریکوائیڈ بھی تو لہٰذا دونوں کے سلوپ آپ اس میں ایکویل ہو گئے ریکوائیڈ لائن پر موجود ہمیں پوائنٹ کو بھی پتہ ہے تو جب پوائنٹ بھی پتہ ہے اور سلو بھی پتہ ہے تو ایکویشن آف لائن کا فارمولہ ہے وائی مائنس وائی ون اوور ایکس مائنس ایکس وان اس ایکل ٹو ایم اس فارمولے کے حساب سے میں جب ویلو کی پوٹنگ کرتا ہوں تو وائی مائنس وائی ون کی وجہ ہے جی ٹو ایکس مائنس ایکس وان کی وجہ ہے مائنس ٹو تو مائنس مائنس پلس ہو گیا ایم کی ویلو ہمارے پاس ون ہے تو اگر ہم کراس ملٹیپلائی کر لیں تو وائی مائنس ٹو ایکس پلس ٹو اور اس کو اگر میں سمپلیفائے کروں تو وائی ایکل ٹو ایکس مائنس ٹو در جاگے پلس ٹو ٹو پلس ٹو فور تو یہ ہماری ریکوائیڈ ایکویشن ہو جائے گی فورت پارٹ میں جو ہماری گیون ایکویشن ہے وہ ریکوائیڈ ایکویشن کے پرپینڈکولر ہے تو ہماری گیون ایکویشن کا سلوپ جو تھا وہ ایم تھا تو ریکوائیڈ ایکویشن اس کو میں اگر ایم ون کہہ دوں تو ایم ٹو جہاں وہ مائنس ون ہوگا کیونکہ جب دو لائنیں آپس میں پرپینڈکولر ہوں تو ان کے سلو کا پروڈٹ مائنس ون ہوتا ہے اب یہ ہماری لائن پی کیو ہو گئی پی کیو کا سلو ہم نے معلوم کیا ہوا تھا اور جو ہماری ریکوائیڈ ایکویشن ہے وہ مائنس ٹو کاما ٹو سے پاس ہو رہی ہے تو سلو پاف ریکوائیڈ لائن یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مائنس ون کے برابر ہے اور پاس فرام مائنس ٹو کاما ٹو تو ایکویشن آف ریکوائیڈ لائن مائنس ٹو ور ایکس پلس ٹو is equal to minus 1 cross multiply جب کریں گے تو y minus 2 is equal to minus x minus 2 جس کو کہہ ہم minus 2 minus 2 سے دونوں سائٹ پہ cancel ہو جائے گا تو y is equal to minus x جس کو ہم بک کے آنسر یہ مطابق minus x کو دل لے کر رہے ہیں تو y plus x question number 9 میں ہے کہ two points A and B lie on the line تو length of A بھی ان کو معلوم کریں گے سب سے پہلے length کا فارمولا business formula x1 minus x2 whole scale plus y1 minus y2 whole scale تو اس میں x12 اور x24 لہذا 2 minus 4 whole scale بس minus 2 and minus 6 whole scale اس سے آتے ہیں جی 2 minus 4 minus 2 minus 2 کا square 4 minus 2 and minus 6 minus 8 minus 8 کا square 64 underwood 68 اور اسی طریقے سے AB کے لینڈ کے بعد جو دوسرا part ہے کہ slope of BA BA کا slope ہمارے پاس point B ہے 4 6 اور A ہے 2 minus 2 تو اس کے ساتھ سے جب میں BA کا slope نکالتا ہوں تو BA کا slope یہ AB کا slope بات ایک ہی ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو y2 minus y1 minus 2 minus 6 over x2 minus x1 2 minus 4 اس سے بنے گا minus 8 over minus 2 which is equal to 4 اور اس کے بعد مارے پاس جو اگلی چیز ہے value of AB if AB is equal to AX plus BY minus 10 equal to 0 تو ہم کو جو AB کی یہ ہے ہمارے پاس AB equation اگر میں اس کا slope نکالتا ہوں تو slope میرے پاس آتا ہے minus AB اور اور ابھی جو ہم نے slope of BA نکالا ہے وہ ہے 4 but slope is 4 لہٰذا minus A by B com 4 کے equal لکھ سکتے ہیں یا اس کو اگر میں simplify کروں تو میں 4 by 1 کر سکتا ہوں اسی حساب سے میرے پاس A کی value لیکن کسی ایک کے ساتھ میں یہ negative sign بھی لگانا ہوگا تو یہ negative sign یا ہم A کو دیں گے یا B کو دیں گے تو comparison سے A کی value 4 اور B کی value minus 1 یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ negative sign ہم A کو دے دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو A B کی value فائن کر لینے کے بعد ہمارے پاس جو اگلہ ٹاسک ہے equation of line parallel to A B passing through 0 3 تو 4th part میں equation of line جس کے لئے x1 y1 ہمارے پاس 0 3 ہو گیا اور slope اس کا جو ہے چونکہ یہ A B کے parallel ہے تو A B کا slope ہم لوگوں نے پہلے A B یا B کا slope بنے 4 نکال اس کا justification کیا ہے parallel to A B slopes are equal slopes will be equal اب جب ہمیں کسی line کا point پتا ہو slope پتا ہو تو equation کا فارمولہ ہے y minus y one x minus x one is equal to m y minus 3 over x minus 0 is equal to 4 y minus 3 is equal to 4x جس سے y کی value آجائے 4x plus 3 وہ کیا انسر کے مطابق اگر میں y کو دوسطق لے کر چلا جاؤ تو 4x minus y plus 3 equal to 0 1 بہر ان دونوں کہے مطلب ہے question number 10 میں ہے کہ ہماری required equation ہے وہ 4x 4x 0 کے mid point سے گزر رہی ہے اور جس line کے وہ parallel ہے اس کا slope ہم کو given ہے تو یہ ہماری required line ہے یہ ہماری given line ہے اس کا slope 2x5 ہے تو required line passes passes اب ان دو point کو کروں mid point معلوم کروں تو 4 plus 8 divide by 2 اور 4 plus 0 divide by 2 یہ میرے پاس بنے گا 4 plus 8 12 12 12 by 2 6 4 by 2 2 2 تو ہماری required line جائے 6 2 سے گزر رہی ہے اور slope of required line ہماری required line کا slope چاہے وہ 2 by 5 ہوگا کیونکہ یہ given line کے parallel ہے parallel to given line اور جب یہ given line کے parallel ہے اور past 6 2 سے ہو رہی ہے تو equation of required line minus 10 is equal to 2 x minus 12 اور اس میں 2 x minus 2 y اور minus 12 اور minus 10 سے ہمارے پاس آئے گا minus 2 اچھا یہاں پہ مجھ سے بلتی ہوئی کہ 5 کو جب y کے ساتھ multiply کیا ہے تو یہ 5 y آئے گا اور 5 y minus 10 یہاں پہ بھی یہ 5 y تو 2 x minus 5 y minus 2 پہلے تو points کو read کرنا ہے graph پر سے وہ ہم نے سیکھا ہو ہے آسان سی بات اس لئے میں نے direct جو point ہے جو line ہے ان کے end points ہیں وہ لکھ لی ہیں اب جو ہم نے معلوم کرنا slope of lines ہے تو ہمارے پاس جو پہلے line ہے وہ c ہے تو slope of c جو ہے وہ 6 minus 0 over 5 minus 0 that is 6 by 5 اور slope of a b اس 2 minus 5 over 5 plus 3 جو کہ ہمارے پاس آتا ہے minus 3 by 8 تو یہ دونوں find کر لینے کے بعد سب اگلا task جو ہے وہ ان دونوں lines equation معلوم کرنی ہے اور پھر ان کا point of intersection ہے تو equation معلوم کرنی خاطر ہمارے پاس جو equation of OC کے اگر ہم بات کریں تو Y minus Y 1 اس میں Y 1 کی بجائے جو ہے یہ 0 0 جو O کی ordinate سے معلوم کر لیتے ہیں Y minus 0 X minus 0 اور اس کا جو slope ہے 6 by 5 ہے جس کو ہم simplify کریں تو یہ بنتا ہے 5Y is equal to 6 X اور اگر ہم equation of OC کے بعد AB معلوم کریں تو AB کی equation معلوم کرنے کے لیے ہم point لے لیتے ہیں B 5 2 2 تو یہ بنے گا Y minus 2 over X minus 5 اور اس کا جو ہم نے slope لیا ہے AB کا وہ ہے minus 3 by 8 تو اس کو ہم simplify کریں تو 8Y minus 16 is equal to minus 3 X اور plus 15 simplify کرنے سے یہ بنے گا 3X plus 8Y اور plus 15 گو کر ہم ادھر لے کر آئے تو minus 16 اور minus 15 مل کر minus 31 یہ ہمارے پاس دوسری equation آگئے تو جو دو lines ہیں ان کی equation ہم نے معلوم کر لیا اگلا task جو ان کا common point معلوم کر نا ہے جس کی خاطر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جو Y کی value اس کو اگر میں equation 1 کہہ دوں اس کو equation 2 کہہ دوں تو from 1 یہ جو ہمارے پاس line 1 اور 2 آئی ہے ان کا اگر مجھے point of intersection معلوم کرنا ہے تو from 1 Y is equal to 6 by 5 X یہ کر میں put کر جاتا ہوں put in 2 تو 2 میں put کر نے کی صورت میں یہ بنے گا 3 X Y کی بجائے 8 6 by 5 X minus 31 equal to 0 ان دونوں میں X common لے لیتے 3 plus 8 6 0 48 by 5 31 کو میں دوسطرف لے کر چلے جاتا اس کو کر میں simplify کر 5 3 0 15 plus 48 X is equal to 31 X کی value ہو گئی 5 3 0 15 اور 8 plus 5 13 4 plus 15 5 plus 16 15 by 63 3 therefore Y is equal to 6 by 5 X کے حساب سے یہاں پہ 6 by 5 اور X کی value 15 by 63 اگر میں پٹ کروں تو 5 3 0 50 اچھا یہ 31 تھا یہ مجھے غلط ہو گیا تو 5 3 0 15 5 105 155 تو یہاں پہ بھی 155 ہے اور اگر یہ 155 ہے تو 25 105 تو یہ بینے گا 6 10 66 3 0 18 اور divide by 63 لہذا X کاما Y جو ہمارے پاس ہوا 155 by 63 کاما 186 by 63 اس کو فرزر سمپلیفائی کر سکتے ہیں اگر 3 پر divide کریں تو 21 6 3 are 18 اور 3 2 are 6 question number 12 میں ہے کہ X minus 2 Y equal to 2 یہ جو question ان کو given اس کے دو points معلوم کر لیں تو جو آسان سے دو points ہوتے ہیں وہ X اور Y intercept ہوتے ہیں تو اگر میں X کی value 0 put کر دوں تو Y کی value 2 upon minus 2 minus 1 آئے گی اور put کر دوں تو X کی value جو ہمارے پاس 2 آئے گی تو 2 0 تو یہ X intercept ہو گیا اور اب وہ کہتا find the slope of L this line جس کو L کہہ رہا ہے اس کا اگر میں slope معلوم کروں تو minus Y B کے فارمولے سے بھی کر سکتا ہوں اور Y 2 minus Y 1 کیونکہ equation of the line given ہے اور دونوں points بھی معلوم کی ہیں تو چلیں ہم point کی مدد سے اس کا slope معلوم کرتے 0 minus minus plus plus 1 2 minus 0 that is 1 by 2 تو یہ ہمارے پاس پہلے کا جواب ہو گیا یہ ہمارے پاس جو دوسرا جواب ہے slope of perpendicular P تو slope of perpendicular وہ ہوگا minus 2 کیونکہ اور اس line کو P کا نام دے رہا ہے تو اگر line L کا slope 1 by 2 ہے اور line P جو کہ اس کے perpendicular ہے تو اس کا slope minus 2 ہونا چاہیے کیونکہ ان دونوں کا product minus بنانا چاہیے اب وہ ہمیں کہتا ہے mid point of L جو ہے وہ معلوم of L تو یہ جو دو points ہیں ان کا اگر میں mid point معلوم کرنی کی کوشش کرتا ہوں تو یہ بنے گا 0 plus 2 divide by 2 and minus 1 plus 0 divide by 2 جس سے کیا answer آیا 2 by 2 is 1 اور یہ minus 1 by 2 4 پار نو کہتے کہ جی وہ equation معلوم کرو جو تو required equation فارمولر کہے جی y minus y 1 over x minus x 1 is equal to m اس کے اندر اگر میں values کے putting کرتا ہوں تو یہ میرے پاس y minus y 1 کی بجائے minus 1 by 2 جو کہ plus 1 by 2 ہو جائے x minus x 1 1 کی بجائے یہ والا 1 اور یہ اس کا جو slope ہے وہ ہم پی والا لینا ہے پر پینڈیوکلر لائن والا minus 2 ہم لے لیں گے اگر ہم cross multiply کریں تو minus 2x plus 2 is equal to y plus 1 by 2 2 سے multiply کر دیتے ہیں minus 4x plus 4 is equal to 2y plus 1 which is equal to 4x plus 2y اور 1 minus 4 is minus 3 تو یہ ہماری required equation ہمی چاہیے